اسی طریقے سے یہ سمجھئے کہ جب دین کی اصل حقیقت جو ہے وہ کمزور پڑے گی اس سے ذہنی رشتہ کمزور پڑے گا دلی لگاؤ کم ہو جائے گا تو کچھ اور چیزیں آئیں گی جو اس خلاقوں پر کریں گے وہ کیا چیزیں تھیں جو تاریخ بن اسرائیل میں آئیں وہ تھے اب صفلی عامال تونے ٹوٹ کے جادو عملیات ان کے نتیجے اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ گویا کہ پرورشن دین کی پرورشن ہے یہ وہ آکلٹ سائنسز جو ان کے ہاں پر شروع ہوئی ان کی دلچسپیاں ان چیزوں کے ساتھ ہوتی چلی گئیں یہاں اب بقیہ جو حصہ ہے اگرچہ یہ بہت طویل آیت ہے جو آ رہی ہے پہلی لیکن بہرحال اس میں دو آیتوں پر ہی بقیابی رکوب مشتمل ہے جس میں سے پہلی آیت بہت طویل ہے یہ ہے وہ شیعہ پھر جو خود ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ پھر مذہب کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ رہ جاتا ہے وہ عملیات ہیں وہ ٹونے ٹوٹ کے ہیں وہ خاص قسم کے جو ہے وہ آمال قرآنی پر آپ کو پوری پوری کتابیں مل جائیں گی فلاں کام کے لیے اس آیت کا ورد کرو اور فلاں کام کے لیے جو ہے اس کا چلاہ کھینچو اور فلاں کے لیے وہ قرآن مجید پھر اب وہ کتاب ہدایت نہیں وہ کسی ریولیوشن کا مینول نہیں رہا وہ قرآن مجید جو ہے وہ انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے ادھر رجوع نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ یہ کہ یہ جو آپ کی ضروریات ہیں یا کوئی اپنے مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے اب اس کو ایک ذریعہ بنا کر معاملیات اس کو حوالے سے قرآن مجید جو ہے وہ گویا کے مسلمانوں کی دلچسپی کا موضوع بنا تو گویا کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جو وہاں ہوئی ہمارے ہاں بھی ہوئی جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّا سُنَنَا مَنْ قَادَ قَبْلَكُمْ تم لازمًا ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے تھے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے بات کہی میں اسے نہیں دورا رہا ہوں دوبارہ بار بار میں بیان کر چکا ہوں لوگوں نے پوچھا حضور کن کے بارے میں فرما رہے ہیں چاہی آل یعود و ان نصارہ آپ نے فرح فمن وہ نہیں تو اور کون جو گمناہیاں ان کے آئیں تمہارے ہاں بھی آئیں گی جو ان کو مغالتے ہوئے تمہارے ہاں بھی ہوں گے جو من گھڑا تاقائد انہوں نے ایجاد کر لیا تھے تم بھی ایجاد کرو گے اور دوسری حدیث ہوئے کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے وہ تم پر بھی وارد ہو جیسے عذاب کے کھوڑے ان پر پڑے تم پر بھی پڑے گی جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سردنش ان کو ہوئی ہے مختلف مراحل پر ان کی تاریخ کے دوران تمہیں بھی ہوگی وہ تو پھر ایک مستقل موضوع ہے جس پر کہ یہ دو سابقہ اور موجودہ امتوں کا ماضی حاضر مستقبل نامی جو میری عیسود موجود کتاب ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے باران اب آئیے اس کا مطالعہ کی اب جائے کہ جب انہوں نے کتاب کو چھوڑا دی تو گئی تھی کتاب اور کہا گیا تھا اسے مضبوطی سے تھامو یہ مساق جب لیا گیا ان سے خضو یہ کتاب ہم نے تمہیں دیئے اسے مضبوطی کے ساتھ پک لے لکھو جب کتاب کو چھوڑا تو جو خلا پیدا ہوا وَاتَّبَعُوا مَا تَكْلُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِيْمَانِ پیروی کی انہوں نے اتباع کیا انہوں نے اس شیئے کا کہ جس کی پیروی کر رہے تھے جس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جس کا اتباع کر رہے تھے شیائطین اور شیائطین سے مراد یہاں جنات ہے سرکش جنات عَلَى مُلْكِ سُلِيْمَانِ عَلَى مُلْكِ سُلِيْمَانِ سے مراد ہے عَلَى أَحْدِ مُلْكِ سُلِيْمَان سُلِيْمَان کی حکومت کے دوران اس دور میں شیائطین جن چیزوں کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے جو ان کی معمولات تھے انہوں نے اس کا اتباع کیا اس کی پیروی کی اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جنات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلط عطا کیا تھا ان کی حکومت اس اعتبار سے تاریخ انسانی میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے ایک مقام پر قرآن مجید میں ان کی دعا بھی یہ نقل ہوئی ہے کہ اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما جو کسی اور کو تو عطا نہ کرے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے تو جہاں تک تو ملکی تعلق ہے دنیا کی عام سلطنت کے اعتبار سے ان کی سلطنت کو بہت بڑی سلطنت نہیں تھی ان کی سلطنت کے حدود یہی تھے دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات پک اور اسی کو یہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری میراس ہے یہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ نائل ٹو یوفریٹ یہ ہے ہمارا یہ علاقہ ہے یہ ہماری میراس ہے یہ یہاں پر گریٹر اسرائیل قائم کر کے رہی گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدود مملکہ تو کوئی ایسی لمبی چھوڑی نہیں دنیا میں اس سے بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہیں روم الامپار اس سے کہیں بڑی رہی ہیں خود مسلمانوں کی سلطنت جو ہے وہ اس کا بیس گناہ سلطنت جو ہے وہ تو حضرت عثمان کے دمانے میں ہو گئی تھی رضی اللہ تعالی اسی طریقے سے یہ سلطنت عثمانیہ جو آٹومان امپار وہ کہیں بڑی تھی لیکن یہ کہ اس کی جو نظیر جو نہیں ہے کسی اعتبار سے جو کنٹرول انہیں ہوا پر دیا گیا یعنی عناصر فطرت کے اوپر بھی جو کنٹرول دیا گیا اسی طریقے سے جنات پر جو کنٹرول دیا گیا اسی طریقے سے حیوانات پر پرندوں پر ان کو بھی استعمال کرنا ان کی بولیاں جو ہیں ان کو بھی سمجھنا یہ چیزیں ہیں در حقیقت دائیمنشنز جو ہیں ان کے جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار انہیں عطا کیا تھا اس کے دائیمنشنز اتنے ہیں ملٹی دائیمنشنل کہ اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے تاریخ انسانی کے اندر موجود بارہ کسی میں چونکہ یہ جنات بھی تھے اس وقت گویا کہ انسانوں کا اختلاط ان جنات کے ساتھ رہا ہے اور ان جنات کے اندر جہاں سرکش تھے ویسے تو یہ کہ وہ سرکش بھی اس وقت تو ان کے تابع تھے قرآن مجید میں موجود ہے وہ قرارین ابی رسوال وہ زنجیروں کے اندر جھکڑے ہوئے ہوتے تھے جبکہ کام ان سے لیا جا رہا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ایک موجزانہ غلبہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر عطا کیا تھا لیکن ان کا جو اختلاط رہا انسانوں کے ساتھ اس میں ان شیاطین جن نے یہ عملیات اور صفلیات اور یہ دھندے جو ہیں یہ ان کے ہانگویا کہ چھوٹ لگ گئی ان چیزوں کی بنی اسرائیل کو اسی زمانے میں یہ لفظ تطلو کو بھی سمجھ لیجئے یہ تلاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے اس کے معنی پڑھنا اور اس کے معنی پہروی کرنا جیسے کہ آتا ہے چاند جو ہے وہ گویا کہ پیچھے پیچھے آتا ہے سورج کے سورج کے پیچھے آ رہا ہے تو اتباع کرنا پیچھے پیچھے چلنا اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ دونوں ماری موجود ہوتے ہیں اس لیے کہ تلاوت میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو تلا یکلو تلاوتاں ہو گیا اور تلاوت میں آپ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بلکہ بعض لوگ جو ہیں تو آپ نے دیکھا اگر ان کی انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو گویا کہ وہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہیں تو یہ دونوں جو مفہوم اس میں شامل ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہد حکومت میں شیاطین جن جن چیزوں کے اندر مسروف اور مشغول رہتے تھے جو ان کے مشغلے تھے جو ان کی دلچسپیاں تھیں جس کی وہ پیروی کرتے تھے اسی کی پیروی کی یہودیوں نے بھی اور انہیں صفلی اعمال کا جو ہے ان کے ہاں چرچا ہو گیا چلن ہو گیا یہاں پر یہ آگے بات بڑھانے سے پہلے اللہ تعالی نے ایک وضاحت فرما دی ہے اور شیطان اور سلیمان نے ہر جس شرک نہیں کیا کفر نہیں کیا بلکہ در حقیقت وہ کفر کرنے والے شیاطین تھے اور شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا یعنی اگر اس کی نسبت سلیمان کی طرف کی جا رہی ہے یہ تو غلط ہے آپ کے علمے ہوگا کہ ہمارے ہاں آج تک بھی یہ جو اعمال وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے نقش سلیمانی کے نام سے خاص تعویز ہوتے ہیں یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح منصوب کیا انہوں نے اور یہودیوں نے خاص طور پر بڑا بڑا ان کے اوپر الزام لگائے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اور ان کو جادوگر قرار دیا ہے چنانچہ میں یہاں پہ آپ کو مولانا عبد الماجد دریابادی نے جو حوالے دیئے ہیں سلاتین جو ایک یعنی جو چیپٹر ہے تورات کا اس سے اس میں حضرت سلیمان کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہیں اور جب سلیمان بڑا ہوا تو اس کی جورووں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرح مائل کر دیا اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا یہ بات حضرت سلیمان کے بارے میں تورات کہہ رہی ہے ماذ اللہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر ایسے جب جملے آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ بات چلتے چلتے اچانکہ بات اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اور اس وقت آدمی کو اگر معلوم نہ ہو تو حیران بھی ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے کی یہاں چندہ ضرورت نہیں تھی جیسے سورہ قاف میں ہے ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے چھے دنوں میں پیدا کیا وَمَا مَسْسَنَا مِنْ لُّعُوبُ اور ہمیں کوئی تکان نہیں تاری ہوئی ہم پر کوئی تکان تاری نہیں ہوئی مسلمان اس کو پڑھتے میں حیران ہو جائے گا کہ کون شخص ہوگا جو یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ کو تکان بھی لاحق ہو سکتی تو ایسی بات کی تردید کی ضرورت کیا ہے یہ بات کھلتی کم ہے جب آپ تورات پڑھیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین یہی ہے در حقیقت ویکنڈ جو چلا آ رہا ہے ان کے ہاں یہ چھے دن کام کرو ایک دن آرام کرو یہ تصور پوری مغربی تہذیب کا ویکنڈ کا تصور یہ ہے کہ اللہ نے بھی آسمان اور زمین چھے دن میں پیدا کیے اور پھر ساتھ میں دن جو ہے اس نے آرام کیا وہ آکے تکان لائک ہوئی وہاں پر اب وہ چلتے چلتے وَلَقَلْ خَلَقْنَا سَمَابَاتِ وَاللَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ عَيَّابِ وَمَا مَسْسَنَا مِلْلُّغُمْ ہمیں کوئی تکان کوئی تکان تاری نہیں کی اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے کہ چونکہ تورات کے مرتبین نے یہ سب کچھ کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بالے میں تو میں آپ کو ایک اور جملہ سناتا ہوں کیونکہ امام تبری نے اپنی اس جو ان کی علامہ ابن جرید تبری نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے وہ میں سناوں گا لیکن ایک دوسرا اور بھی کال جو بوران عبد الماجی دریابادی نے نقل کیا ہے سو از بس کہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا کی جانب سے برگشتہ ہوا اس لئے خداوند سلیمان پر غضبناک ہوا اور اس نے اس سے حکم دیا تھا کہ وہ اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے پر اس نے اپنے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا وہی کنگ سلاتین نامی جو چیپٹر ہے اور ٹیسٹرمنٹ کا اس سے یہ دونوں میں نے آپ کو حوالے سنائے اس کی نفی ہے جو قرآن نے یہاں کیا ہے وَمَا كَفَرَ سُلیمان وَلَاكِنَا شَيْعَاتِينَا كَفَرُ سُلیمان تو ہمارے بندے ہمارے نبی اور ہمارے پسندیدہ بندے ان کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا یہ غلط ہے یہ شیعاتین تھے وہاں جنات تھے اس وقت چونکہ رہا اختلاف انہوں نے یہ سارا جو ہے کفر پھیلایا اور یہ سارے صفلی علوم جو ہیں وہ ان کے ذریعے سے یہودیوں کے اندر سرائط کر گئے یہاں میں اللامہ ابن جریر تمریق اب یہ حوالہ آپ کو سنا دوں قَالَ بَعْضُ اَحْبَارِ الْيَهُودِ اللامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہود کے بڑے بڑے علماء میں سے بعض نے یہ کہا ہے وہ یہ کہتے تھے آپس میں عَلَا تَعْجَمُونَ مِن محمد آپس میں گفتو کرتے ہیں تمہیں تاجب نہیں ہوتا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم يَزْعَمُ أَنَّ عِبْنَ دَعُودَ كَانَ نَبِيًّا وہ یہ بتا رہا ہے کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن دعود یعنی حضرت دعود کے بیٹے تھے حضرت سلیمان وہ نبی تھے وَمَا كَانَ إِلَّا سَاحِرًا وہ تو سوائے ایک جادوگر کے نفی قرآن مجید نے یہاں کی ہے جہاں جہاں موقع ملتا ہے جو بھی پردے ڈال دیئے گئے تھے انبیاء کی صیرت و کردار پر یا داغدار کر دیا گیا تھا قرآن مجید نے ان داغوں کو دھبوں کو دھویا ہے اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا اصل میں کیوں بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی صیرتوں کو داغدار کیا اس کا سبب بھی سمجھ لیجئے دیوانہ بکارِ خیش و شیار یہ بغیر کسی سبب اور بغیر کسی مقصد کے نہیں تھا جب ان کے علماء کے اندر اخلاقی زوال آیا انہتات آیا اب لوگ ان پر اولیاں اٹھاتے تھے کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر اتنے بڑے مذہبی رہنما ہو کر یہ تمہاری گھر کر انہوں نے اپنے دفاع میں نبیوں کے اوپر اس طرح کے چھیتے اڑا کر کہ یہ تو ہوتا ہی ہے جب نبی ایسے تھے تو اگر ہمارے ذریعے سے کچھ ہو گیا تو کونسی بڑی بات ہو گئی ہم تو پھر نبی بھی نہیں ہیں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے در حقیقت اور یہ اس کی مثالیں اور بھی تاریخ میں آپ کو ملیں گی میں زیادہ تفصیل بسوط نہیں جانا چاہتا لیکن اس وصرف یہ وضاحت میں کرنا چاہتا تھا وہ لوگوں کو سہر سکھاتے تھے اب یہ سہر جو ہے جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کفر ہے آگے آ جائے گا اس کی وضاحت کی گئی ہے جادو ہے تو حقیقت لیکن جادو کرنا کفر ہے اگرچہ اس میں اختلاف ہمارے بعض فقہہ کا ہے کہ آیا سیکھا بھی جائے یا نہ جائے یعنی اس لیے کہ بعض وقت توڑ کرنا پڑتا کسی جادو کا تو اگر آپ اس فن کے واقف نہیں ہوں گے تو آپ اس کا توڑ کیسے کریں اس حوالے سے تو رائے ہے کہ اس کی معلومات اس کے بارے میں حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن بعض فقہہ کے نزدیک اس کا سیکھنا کرنا تو ہے ہی ہے کفر اس میں تو شک ہے ہی نہیں خود جادو کرنا لیکن جادو کا علم حاصل کرنا یہ بھی کفر ہے یہ بھی ممنوع ہے یہ بھی حرام ہے اس لیے ایک دائم بات ہے کہ وہ ذریعہ کفر بننے والی شئے ہیں یعلمون الناس السحر اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ میں درہا تھوڑی دیر میں آگے جو موضوع آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرو رہا ہے وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ یہ ماں جو ہے اس کا عطف ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْنُوا الشَّيَاتِينَ وہ ماں جو آیا تھا انہوں نے پیروی کی اس شے کی جو شیاتین جن جس مشغلوں کے اندر مصروف رہے تھے ان کی پیروی کی اسی ماں پر وَمَا یعنی جو انہوں نے پیروی کی تھی ان کی کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاتین جو کچھ سکھاتے تھے اس کی پیروی کی وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر جو حاروت اور معروض تھے بابل میں یہاں پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو مختلف آ رہا ہے وہ بیان کر دوں یہ ملکین جو ہے لام کے زبر کے ساتھ یہ ہے ہماری جو معروف اور مشہور قرات ہیں دو فرشتے لام کی زیر کے ساتھ اس کے معنی ہو جائیں گے دو بادشاہ یہ دونوں قراتیں سلف میں موجود ہیں جو لوگ اس کو ملکین پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بابل کے دو بادشاہوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ ان کا یہ شغل تھا جو بھی تھا جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا کہ کیا شغل تھا لیکن ابھی صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں کی مشہور قرات ملکین ہے اور تقریباً مفسرین کا عمارش پر ہے کہ ملکین ہے یہ فرشتے ہیں دو کہ جو بابل میں اتارے گئے تھے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اگر تو ملکین پڑھا جائے اس کو دو بادشاہ تو پھر اشکال بہت سے رفع ہو جاتے ہیں پھر بہت سے چینیں جو ہیں جو مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں تفسیری ان کا حل ہو جاتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا اگرچہ یہ قرات ہمارے ہاں ہے لیکن اکثر مفسرین کا اجماع یہی ہے کہ یہ ملکین ہی ہے اور یہ مراد اس سے فرشتے ہیں بابل در حقیقت قدیم نام ہے ملک عراق کا پورے ملک کا نام بھی بابل اور اس کا جو صدر مقام تھا وہ بھی بیبلونیا وہ بھی بابل تھا اس اسی کے نام سے پورا ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا تھا آج بھی اگر آپ مصر میں جائیں گے تو قاہرہ کو مصری مصر کہتے ہیں مصر اصل میں قاہرہ ہے جو گویا کہ اگر کسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں اگر آپ نے کہیں اسماعیلیہ میں یا کہیں اسکندریہ میں پوچھا کہاں جا رہے ہیں مصر یعنی مصر جا رہا ہوں حالانکہ وہ مصر ہی میں ہے اس وقت لیکن یہ کہ وہ قاہرہ کو مصر کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ بیبلونیا یہ بابل جو ہے یہ پورے ملک کا نام بھی تھا اور اس صدر مقام کا بھی یہ صدر مقام جو ہوتا تھا یہ آج کے بغداد سے ساٹھ میل جنوب میں اسی دریائے فراد کے کنارے پر یہ شہر آباد تھا بیبلونیا تو در حقیقت وہاں چونکہ اب یہ ذہن میں رکھئے کہ فلسطین مغرب میں ہے شام کا علاقہ ہے یہ عراق جو ہے یہ اس کے مشرق میں ہے اس سے مشرق میں پھر ایران ہے ان تین ملکوں کے ساتھ جو ہے معاملہ رہا ہے یہود کی تاریخ کا کہ یہود پر جب نبو کا نظر جو تھا وہ بادشاہ تھا بیبلونیا کا عراق کا اس نے حملہ کیا تھا چھتی صدی قبل مسیح میں اور اس کے بعد جو اس نے یہ یوں سمجھئے کہ تقریباً حضرت سلمان علیہ السلام کے تین سو برس بعد حضرت سلمان کا زمانہ تو یہ تو گویا کہ تاریخ بنی اسرائیل کا جو ان کا گولڈن پیریڈ ہے سنہری دور اس کا رکتہ عروج ہے حضرت سلمان کا دور حضرت سلمان کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی دو بیٹوں کے ماں بین ایک شمالی اس کا نام اسرائیل تھا اور ایک جنوبی اس کا نام یہودہ تھا یہ دو مملکتیں بن گئی حضرت سلمان کے انتقال کی فوراً بعد زوال شروع ہوا پہلے وہ اسرائیل تباہ ہوا پھر یہ یہودہ بھی جو ہے تباہ ہوا ہے نبو کا نظر کے ہاتھ ہو اور حیقل سلمانی مسمار ہوا چھ لاکھ آدمی اس نے قتل کیا یہودی چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا یہ جو قیدی بنا کر لے کر گیا ہے اور یروشلم میں ایک متنفس باقی نہیں رہا یہ کیپٹیوٹی کا دور جو تھا اس دور میں انہوں نے جو عراق میں جادو وارا معاملہ تھا یہ وہاں پر جا کر سیکھ لیا گویا کہ دو آدھشہ ہو گیا یہودیوں کا معاملہ یہ جنتر منتر جادو عملیات صفلیات آکل سائنسز ان کی جتنی تھی ایک تو یہ کہ جو پہلے سے فلسطین میں موجود تھا یہ معاملہ یہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا حضرت سلیمان کے زمانے میں ان جنات سے سیکھ لیا اب ظاہر بات ہے کہ مکہی کی سرشت ہے وہ گندگی پر بیٹھتی ہے جن کی مزاج کے اندر گندگی ہے وہ تو جہاں سے بھی ہوگا گندگی اس کو حاصل کر لے گی حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ شیعاتی نے جن سے حاصل کیا اب کیپٹیوٹی کے دور میں انہوں نے مزید جو ہے عراق میں بھی جو بہت بڑا گڑھ تھا اس قسم کی چیزوں کا وہاں سے بھی انہوں نے سیکھا تو گویا کہ یہ تمام چیزیں ان کے اندر رچ بس گئیں ان کی شخصیتوں کے اندر ان کے مزاج میں جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں گھنٹی میں پڑ گئی اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر جو بابل میں تھے حاروت اور ماروت اب یہ کہ وہ کیا نازل کیا گیا اس مسئلے کو سمجھ لیجئے ایک رائے تو یہ ہے ہمارے ہاں ایک تو خیر قصہ بیان ہوتا ہے وہ قصہ تو ہمارے اکثر مفسرین نے وہ یہود کی خرافات میں سے ہے اس کو سب نے غد کیا ہے لہذا میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ ایک سنت ہے کہ کسی قوم پر عذاب سے پہلے پھر آخری امتحان کوئی آخری ٹیسٹ آخری فتنہ کہ جس سے ان کے اندر کتنی کچھ خواست آ چکی ہو وہ ظاہر ہو جائے اس کے لئے آزمائش کے لئے اللہ تعالیٰ مختلف صورتیں پیدا فرماتے ہیں جب ان کے ہاں ان چیزوں کا رواج بہت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا اور وہ فرشتیں جو ہیں وہ ان کو کچھ وہ جادو وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے لیکن کہہ دیتے تھے دیکھو یہ کفر ہے ہم فتنہ ہیں مت سیکھو لیکن یہ کہ اگر سیکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اگر تمہاری طلب یہی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی طلب کس ہے کی ہے ان کی اپنی فطرت کس درجے مس ہو چکی ہے اطمام حجت کے لئے کہ بات واضح ہو جائے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے مختلف مواقع پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے تاکہ جو ان کا خوب سے باطنے پورا طور پر ظاہر ہو جائے تاکہ پھر یہ پوری طرح صدا کے مستوجب ہو جائیں مستحق ہو جائیں جو صدا ملے وہ واقعاً ثابت ہو کہ یہ ان کی خباست اسی درجے کی تھی کہ اتنی صدا انہیں ملنی چاہیے تھی اس معنی میں گویا کہ آزمائش کے طور پر چنانچہ یہاں کے الفاظ پڑھ لیجئے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو کچھ بھی حتیٰ يَقُولَ یہاں تک کہ وان کر دیتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتَّةٌ فَلَا تَقْفُر ہم فتنہ ہیں آزمائش ہے تو تم کفر مت کرو کفر مت سیکھو کفر سے دلچسپی نہ رکھو لیکن ان کا حال کیا تھا فَيَتَعْلَّمُونَ مِنْهُمَا وہ سیکھتے تھے وہ لوگ ان دونوں سے ان فرشتوں سے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بِيْنَ الْمَرْهِ وَزَوْجِهِ جس سے تفریق کر سکے وہ کسی شخص اور اس کی بیوی کے ماں بین اب صفریات کا علم جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے آج بھی جادو ٹھونے ٹوٹ کے انہی چیزوں میں چلتے ہیں کسی کے گھر کو اجاڑنا ہے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو دوسرے کے ہاں کی اولاد جو ہے وہ بھی اس کو کھل رہی ہے اس عورت کو اس کی اولاد مر جائے اور مجھے اولاد جو ہے وہ مجھے ہو جائے یہ سارے ٹونے ٹوٹ کے جو عورتوں کی چل رہے ہوتے ہیں وہ اکثر وہ بیشتر انہی چیزوں کے اندر ہیں قرآن مجید نے بھی وہی جو سب سے زیادہ دکھتی ہوئی رکھتی اسی کو پکڑا ہے بجائے اس کے کہ گھروں کو آباد رکھیں گھر ہستا بستا ہے شہر اور بیوی کے ماں بین معافقت ہے اگانگت ہے گھر آباد ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو دیکھ کر جو ہے خوش ہو اس کے اندر کوئی فساد پیدا کرنا کوئی اختلاف پیدا کرنا ان کے درمیان کوئی دنگار اور لڑائی کی شکل پیدا کرنا تفرقہ پیدا کر دینا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی عورت کی اسے خود شادی کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے اس نے یہ سارے جو ہے ہتھ کر دیکھی وہ ما یفرقون ابھی اب بھی جو تعویز بکتے ہیں محبوب قدموں میں آ کر گرے گا تو وہ تو تعویز جو ہے وہ انہی چیزوں کے لیے تو یہ تعویز و گھنڈوں کا کام جو ہے سب سے زیادہ جو اس میں ہارٹ کیکس کے طرح بکنے والے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے اسی دندے سے متعلق ہے حالانکہ نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو اس کے ذریعے سے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے توحید کا تقادہ یہ ہے کہ کسی شہ میں کسی تاثیر کو مستقل نہ مانا جائے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو کسی شہ میں تاثیر ہونا یہ اور چیز ہے اللہ تعالیٰ نے آگ میں تاثیر تک کیا کہ وہ جلاتی ہے لیکن اس کا جلانا بالفیر اللہ کے اذن پر منحصر ہے اللہ نہیں چاہے گا نہیں جلائے گی آگ تو اگر آگ سے اس کی صفق منفق ہو سکتی ہے جدا ہو سکتی ہے تو ظاہر بات ہے اور چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں تاثیرات تو ہیں لیکن ان تاثیرات کا بروع کار آنا بالفیر نتیجہ خیز ہونا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے چونکہ یہود جو ہیں وہ توہید کے مطبعی ہیں اور یہ ماننا پڑتا ہے دنیا میں جتنی توہید ان میں رہی ہے باقی آپ مسلمانوں کے معاملے کو چھوڑ دیجئے وہ تو پھر ایک یعنی آخری امت ہے اور جس طریقے سے تکمیل ہوئی ہے اور دین کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا ہے تو وہ معاملہ علیہ دا ہے باقی مسلمانوں کو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ دا کر دیجئے تو تاریخ انسانی میں توہید کا اتنا چرچہ کسی قوم میں نہیں رہا جتنا یہود میں رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے ہاں وہ شرک کی وہ دوسری علائشیں جو ہیں توہمات شرک کم آئے ہیں لیکن یہ کہ ان معاملات کے اندر اللہ تعالی نے اسی لئے حوالہ دیا کہ توہید کے اگر قائل تھے تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ کسی شئے میں کوئی تاثیر بغیر اذن رب اس کا کوئی ظہور نہیں ہو سکتا نتیجہ خیل نہیں ہو سکتی لہذا ان معاملات کے اندر دلچسپی لینا در حقیقت توہید کے بنافی ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذْرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی فائدہ نہیں پہنچاتے تھی وَلَقَدْ عَلَمُونَ مَنِ اشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَدْ مِنْ خَلَاقِ حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جو کوئی بھی ان چیزوں کو اختیار کرے گا خریدے گا ان سے دلچسپی رکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یعنی شریعت موسوی میں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ شریعت محمدی میں جادو حرام ہے میں اس کا بھی حوالہ آپ کو سنا دوں گا وَلَبِيْسَمْ آشَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اور بہت بری شیئ تھی وہ جس کے عوض کے انہوں نے اپنے آپ کو فروغت کر دیا یعنی دنیاوی مفادات دنیاوی لذتیں جو بھی دنیا کی گھٹیا عارضویں خواہشات ہیں ان کے عوض اپنے مستقبل کو اپنی آخرت کو اپنی عبدی زندگی کو برباد کیا وَلَبِيْسَمْ آشَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ گویا کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا اپنے آپ کو جہنم کا ایندن بنا دیا ان چیزوں کے لئے ان کی طلب میں ان کے حصول کے لئے لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ جانتے ہوتے ہیں انہیں علم حقیقی حاصل ہوتا وَلَوَنَّهُمْ آمَنُواْ وَاتَّقَوْواْ لَمَصُوبَةٌ مِّنِنْ دِللَّهِ خَيْرِ اور اگر اس کے برقس وہ ایمان اور تقویٰ کی رمش اختیار کیے رہتے اب یہ گویا کہ مجھ سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے اور امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ بجائے ان چیزوں میں دلچسپی رکھنے کے اگر ایمان تقوی جہاد احسان جو اللہ نے دین کے لئے جو یہ مقامات جو ہیں مقامات بلند جو تمہارے لئے جن کا راستہ کھول دیا ہے ان کی طرف توجہ رکھو ان گھٹیا چیزوں کی طرف کوئی میلان نہ ہو کوئی توجہ نہ ہو وَلَا وَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقَوْ لَمَصُوبَةٌ مِّنِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ تو جو بدلہ اور ثواب اور عجر اللہ کی طرف سے ملتا کتنا بہتر ہوتا لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا میں نے وہ جو عام اس کی جو ایک تفسیر ہے اس کے حوالے سے تو یہ بات پوری کر دی اس موضوع پر یہ کہ کیا چیز تھی جو نازل کی گئی تھی فرشتوں پر حاروت اور ماروت پر سرین کا اجماع ہے اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عمیر صلی اللہ صاحب نے جو رائے ظاہر کی ہے وہ بہت مصبوط ہے قوی ہے اور وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک علم وہ بھی ہے جسے ہم کلمات کی تاثیرات کا علم کہتے ہیں روحانی اثرات جیسے مادنی چیزیں ہیں میٹر ہیں فیزیکل کمپاؤنڈز ہیں کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں ہر شئے کی اپنی پراپرٹیز ہیں ایک تاثیرات ہیں ایسی کلمات کے بھی کچھ خواس ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے ساؤنڈ ہے آواز ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے ایک آواز ہے جس سے طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہو جاتا ہے خوشی ہوتی ہے آخر یہ موسیقی میں کیا ہوتا ہے وہی آواز ہے کسی اور اہم میں آئی ہے دل افسردہ ہو جاتا ہے غم کی کیفیت تاریح ہو جاتی ہے ہے آواز آوازی کی تاثیر وہ بھی ہے آوازی کی تاثیر یہ بھی ہے اسی طریقے سے کلمات ان کی کچھ تاثیرات ہیں ایک تو معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لیے کہ ہم نے ان الفاظ کو وضع کیا ہے کچھ چیزوں کا مسمع بنا کر یہ گھڑی ہے یہ اینک ہے لیکن یہ کہ ان کلمات کی کوئی روحانی تاثیرات بھی ہیں بل فیل ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ان تاثیرات کا استعمال ہے جو ان اعمال کے اندر ہوتا ہے ان تاثیرات کو ان کی جو ظاہر بات ہے کہ اسی کو غلط استعمال جادو کی شکل میں ہوتا ہے انی کلمات کا استعمال ہے ان کے اندر تاثیرات ہیں ان کا ایک استعمال جادو کے لیے ہو رہا ہے لیکن ایک زمانے میں ضرورت پیش آتی ہے مختلف دور میں جیسا کہ ہندوستان میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ ایک حد تک یہ علم بھیگ دیا گیا یا لوگوں نے حاصل کیا دشمنوں کا اور مخالفوں کا توڑ کرنے کے لیے ہندوستان میں جوگی سنیاسی انہوں نے جو بھی نفسیاتی ایکسرسائز کی ہوئی تھی جس طرح کی جو بھی چلہ کشی کی ہوئی تھی اس سے جو بھی لوگوں کے اوپر اپنا اپنی روحانیت کا ایک جو ہے وہ فسوطاری کیا ہوا تھا روم ڈالا ہوا تھا اب ظاہر بات ہے کہ اس روم کو توڑے بغیر یہاں ہمارے صوفیہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے لہذا انہوں نے ان چیزوں کا علم حاصل کیا ایک درجہ میں اور ان کو حاصل کر کے اور پھر ان کا جو ہے مقابلہ کر کے انہیں اس میدان میں بھی شکست نہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے لیے راستے کھل گئے کہ پھر انہوں نے دین کو سمجھا اور دین کی طرف آئے اور جو اصل دین ہے اس کی تعلیم بھی ان تک پہنچ گئی اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں یہ قوالی کا رواج کی ہوا ہندو مزاج کے اندر یہ موسیقی جو ہے وہ ان کے مذہب کے ساتھ گنی ہوئی ہے رچی بس ہوا ان کے مزاج کے اندر اس کے حوالے سے وہ ان کی پوری عبادات بھی جو ہے وہ بھجن ہیں یا جو اور جس طریقے سے ہیں وہ ان کے ہاں اس درجے ان کی طبیعت ثانیہ بن چکے تھے کہ اس ذریعے سے ان تک بات پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں نے اس راستے کو بھی اختیار کیا اگرچہ وہ شروع میں جو یہ قوالی ہوتی تھی اس میں یہ مضامیر نہیں ہوتے تھے انسٹرومنٹل میوزک نہیں تھا وہ صرف یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ میوزک جو اللہ تعالی نے انسان کے اپنی آواز میں رکھ دیا ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو مزین کرو قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں خوش انہانی کے ساتھ پڑھو تاکہ قرآن مزین ہو جائے قرآن کے اندر جو اس کے سوتی آہنگ ہے اس کے اپنی تاثیر ہے ایک اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہوں اس کے اثرات چاہے سمجھا نہ ہو آپ نے سمجھنا اپنی جگہ پر ایک اور سورس ہے علم کا اور وہ ضروری ہے قرآن اسی نہیں نادر کیا گیا ہے یدبرو آیات نہیں تاکہ اس کے آیات پر اور کیا جائے یہ جو ہے اس کی ترجیحات کے اندر تو رہے گا لیکن یہ کہ اس کی قرآن کے اندر اپنی ایک تاثیر ہے اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے اگر اس کی کوئی تاثیر نہ ہوتی تو اتنی تاکید نہ ہوتی جو قرآن مجید کو اچھی آواز سے حسن سوت سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس درجے تاکید بلکہ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی حضور نے کہ ایک رات آپ مدینہ کو میں گلیوں میں جب آپ کچھ گشت فرما رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور اس قلعہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آواز دی تھی کافی دیر تک حضور وہاں کھڑے سنتے رہے ظاہر بات ہے مکان تو ایسے تو نہیں تھے ہمارے وہ تو ایک ایک کسی کا کمرہ ایک ایک کوئی کوشڑی ہوتی تھی گجرات تھے اس کے اندر جو بھی وہ پڑھ رہے تو باہر سندلی میں سنائی دے رہا ہے صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی ہے تو پھر حضور نے حضرت ابو موسیٰ سے پھر یہ فرمایا اے ابو موسیٰ آپ کو تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے یہ ساز جو ہے گلے میں تمہارے یہ ساز ہے تو یہ جو فطری ساز تھا اصل میں اس کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کے ذریعے سے اس کا بہترین استعمال کیا گیا بعد میں پھر اس کے اندر اضافے ہوتے چلے گئے وہ میں موجودہ کموالی کو نہیں کہہ رہا بلکہ جو آغاز تھا کموالی کا وہ اس انداز میں ہوا اسی طریقے سے گویا کہ کچھ کلمات کی تاثیر اور اس کے جو خواس ہیں ان کا کوئی حیم تھا جو ایک زمانے میں ان کو دیا گیا ہے ورنہ جادو کے بارے میں جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ کتاب استثناء جو ہے یعنی فلسطین میں سہرائے سینہ میں جبکہ ابھی تھے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے اس وقت انہیں جو ہدایات کی گئی تھی سے یہ ہے جب تُو اس ملک میں جو خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروح کام کرنے نہ سیکھنا تجھ میں ہر جیسا کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے اب دیکھئے یہ عمل آج بھی روافظ کے ہاں یہ آگ پر چلنے کا جو رواج ہے بعض جو ہے اس طرح کے کرتب دکھائے جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے جو حالات جو ہیں اسے اب متاثر ہوتے آگ کے اوپر انگاروں کے پر چل رہے ہیں یہ عمال کہاں سے چلے آ رہے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت مسیح سے چودہ سو ساڑھے چودہ سو مرس قبل یہ بتایا جا رہا ہے تجھ میں ہر جیسا کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے یا فالگیری یا شغول نکالنے والا یا افسوگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساہر ہو کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خدا کے ندیگ مکروہ ہیں اور انہی مکروہات کے سبب سے خداون تیرا خدا تیرے سامنے سے ان کو نکالنے پر ہے یعنی یہ جو اصل میں فلسطین میں جو قوم آباد تھی فلسطین حضرت یوشا بن نون جوشوہ جو جانشین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے تو فلسطین میں جو قوم عصبت آباد تھی ان میں یہ عمال موجود تھے لیکن ہوا یہی کہ انہوں نے جا کر وہاں پہ وہ عمال ان سے سیکھے پھر جب ان کا وہ دور آیا ہے کہ جب حضرت تعلوت کو جالوت کے مقابلے کے لیے اللہ کے جو نبی اس وقت سموئل نبی انہوں نے معین کیا ہے تو جو اصلاحات ان کے ذریعے سے ہوئی ہیں اور ساؤل نے ساؤل اصل میں نام ہے تورات میں حضرت تعلوت کا ساؤل نے جنات کے عاشناؤں اور افسوگروں اور جادوگروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا پرج ہوئی ہے جو ان کا جو جو گولڈن پیریٹ شروع ہوا حضرت تعلوت حضرت دعود حضرت سلیمان یہ سو برس ہیں ان کے گولڈن پیریٹ کے تو یہ پرج کر دی گئی تھی لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جنات کے ساتھ جو ان کا خلا ملہ ہوا پھر وہ شیطانی عامال صفلی عامال وہ جادو وہ ٹونے ٹوٹ کے آگئے اور دو آجشہ ہو گیا معاملہ یہ جب یہ عراق میں رہے بیبلونیا میں کیپٹیویٹی میں حالت حسیری میں پھر وہاں پر جو معاملہ اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالی نے پھر وہاں پر جو ہے ان فرشتوں کو جو معروف تفسیر ہے اس کے مطابق فتنہ بنا کر مہجا اور دوسری رائے جو مرانا اسلاحی صاحب کی ہے کہ اصل میں وہ فرشتوں پر جو چیز نازل کی گئی تھی بہرحال وہ ساہری جادو گری نہیں ہو سکتی بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کل مات کے خواست قائم تھا جو ایک زمانے میں ان کو اس لیے تلقیم کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے وہ دشمنوں کا توڑ کر سکیں دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کر سکیں لیکن جب ان کی ذہنیتیں بس ہوئیں انہوں نے اسی کو برے مقاصد کے لیے غلط مقاصد کے لیے جیسے دودھاری تلوار ہے آپ اسے کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی اپنی ذہنیت بس ہو جائے گی تو اسی کو آپ کسی غلط کام کے لیے استعمال کریں گے تو پھر وہ ہوتے ہوتے وہ جادو گری اور یہ صفلی عامال اور آکل سائنسز ان سب کا معاملہ جو ہے ان کے ہاں رماج پا گیا بس یہ وہ رائے ہے جو میں نے سمجھا کہ وہ میں آپ کے سامنے لے آؤ مجھے مولانا عمینہ صلی اللہی صاحب اس رائے سے اتفاق ہے باقی اب اصل میں یہ سمجھ لیجئے جو میں نے اس بات شروع میں ارز کی تھی علم کے بارے میں قرآن مجید جو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم صرف دو ہے تیسری کسی شئے کے پیچھے پڑنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی ہے یہ جن کو آکل سائنسز کہا جاتا ہے اس لیے حضور نے فرمایا جس کسی نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی اس نے میرے لائی ہوئی شئے کی تقزیم کی اب یہ چاہے وہ ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہو چاہے وہ اب ہمارے ہاں اس کو بھی سائنس کہہ دیتے ہیں سائنس آف نمبر اگرچہ جب اس کو واضح کریں گے تو پھر وہ آکل سائنسز کا لفظ آتا ہے اور یہ ہورسکوپس بنے ہوتے ہیں اور یہ جو ہر اخبار کے اندر چلے آ رہے ہیں اور فلان کا یہ ہے اور فلان کا وہ ہے یہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ قسمتیں ہیں فالگیری ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ اس دائرے میں آتی ہیں کہ جن سے دلچسپی رکھنا گویا کہ دین کے مقاشد کے برعکس ہے حضور کے وہ الفاظ ان سب کے اوپر آئیں گے اگرچہ یہ سب غلط نہیں ہیں ان کے اندر تاثیرات ہیں حقیقتیں ہیں حقیقت ہونا کسی شئے کا اور ہے اور کسی شئے کا جائز اور حلال ہونا اور ہے جب قرآن مجید تو شراب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے ومنافع للناس لوگوں کے لئے کچھ فائدے ہیں لیکن اس مہما اکبر ومنافعیما ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کے نفع کے پہلے سے جوئے کا بھی اور شراب کا بھی وہ زیادہ ہے لہذا وہ حرام کر دیئے ہیں تو اسی اعتبار سے ان تمام چیزوں کے اندر جو بھی کوئی تاثیر ہے کوئی افیکٹ ہے کوئی ہے واقعیتاً وہ اپنی جگہ پر اس کی آپ نفع نہ کریں لیکن ان سے دلچسپی رکھنا اس کے پیچھے لگنا اس میں یقین رکھنا یہ چیزیں جو ہیں پھر انسان کے اندر جس طرح کا ایک وہمی سا بزاج پیدا کر دیتی ہے پھر اس کے اندر سے وہ عمل کی جو ایک قوت ہے اور ایک ارادہ اور عزم اس کو جس طریقے سے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طریقے سے یہ دلچسپیہ پھر انسان کے اندر سے اس عزم اور ارادے اور جد و جہود اور عمل اس سے انسان کو جو ہے بیگانہ کر دیتی ہے تو ان کو ہمارے ہاں حرام قرار دیا گیا تو علم دو کون سے ہے یا ایک علم وہ ہے جو آپ نے تجرباتی علم حاصل کیا اس لئے وہاں فرمایا گیا مجھ پیچھے پڑھو مجھ دلچسپی رکھو ان چیزوں سے جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں اس لئے کہ علم کے لئے اللہ تعالی نے تمہیں جو ذرائع دیئے ہیں اور اس مرتبہ جو منتخب نصاب کا درس میں انہیں مکمل کیا ہے میں واضح کر چکا ہوں اپنی رائے کہ فواد کا ترجمہ جو عام طور پر دل کیا گیا مجھے اختلاف ہے میں نے اندر دیکھ فواد جو ہے در حقیقت وہی عقل ہے فائدہ ہوتا ہے کسی شہ سے کوئی شہ اخص کر لینا آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کتابوں میں کوئی چیز لکھی گئی اس کے بعد فے کا نشان ڈال کر آپ کو آگے جملہ آ رہا اس بات سے یہ ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے اس کو پلے بانتے چلو یہ فائدہ جو ہے یہاں سے حاصل کر لو پھر آگے بڑھو تو وہ فے لگا ہوتا فائدہ کے لیے فائدہ کیا ہے کہ آپ نے جو بھی سنس ڈیٹا آپ کو حاصل ہوا اور آپ نے اس کو پروسس کر کے اسے نتیجہ نکالا ہوئی ہے در حقیقت یہ فواد کا کام ہے یہ ہے انسان کا ایکوائرڈ نالج اقتصابی علم دوسرا علم ہے وحی کا جو اللہ کی طرف سے گون ہے یہ ریویلڈ نالج ہے اس کے لیے ہم قرآن اور سنت اس لیے کہ سنت کو ہم سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے وحی جلی بھی ہے وحی خفی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور بھی وحی خفی ہوتی تھی اور آپ کو جو سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے گی یا وہ ہے اور یا پھر وہ شہد جو ہمارے تجرباتی علوم اور ہماری عقل اور ہماری سم اور بسر کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوئے ہیں یہ دو علم ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَنَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ قَانَ عَنْ وَمَسُولَ یا علم ہے قرآن اور سنت کا علم یا اس سے استنباد اس سے استدلال عقل یہاں بھی لگے گی اجتحاد جو ہے وہ عقل ہے قرآن اور سنت کی منیادی جو چیزیں ہیں ان سے استنباد کرنا استدلال کرنا قیاس کر کے نئی صورتحال کے بارے میں حکم جو ہے اس سے نکالنا یہی عقل کا استعمال ہو جائے گا لیکن سورسز یا ریویل نالج وحی خفی وحی جلی لیکن وحی خفی نبی کی کسی اور ولی اللہ کی وحی خفی جو ہے وہ حجت نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا اس کا کشف ہو بڑی سے بڑی اس کے جو ہے وہ بشارت ہو گئی ہو دین میں حجت نہیں ہے حجت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ادھر ان دو کے علاوہ تیسرا یہ سارا دائرہ جو ہے یہ چاہے اپنی جگہ پر اس میں کوئی تاثیرات ہیں حقیقت ہے لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو ہے ممنوع ہیں جس کو کہ یہاں پر کفر کے درجے میں کہا گیا وما کفر سلیمان ولیکن شیاتین کفر اور جو آخری الفاظ تھے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَافِ میں نے آپ کو کتاب استثناء جو ٹرانمی کا کوئی اختباس بھی سنا دیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ ان چیزوں کی طرح نہ جانا ان سے دلچسپی نہ لینا ان کے علم میں تھا یہ کہ جو کوئی بھی ان چیزوں سے دلچسپی رکھیں گے ان کی پیر بھی کریں گے ان کے درپیہ ہوں گے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں وَلَبَيْسَ مَا شَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ لیکن انہوں نے ان چیزوں میں مشغول ہو کر ان میں دلچسپی لے کر برا انجام اپنے لیے خرید لیا اپنی جانوں کو فروخت کر دیا بڑی بری شے کے لیے لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا وَلَوْا أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَصُوبَةُ مِنِنْ لِلَّهِ خَيْرِ اور اگر وہ ایمان اور تقویٰ کے نمش پر قائم رہتے تو اللہ کی طرف سے عجر و صباب بہتر رہتا لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے